بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام ویور خیریہ سے انگلہ پاک آپ کو خیریہ سے رکھے اور خوش رہیں آپ تمام سرونس جیسا کہ نائت کلاس کے میں نے 2025 فار بورڈ اگزیم کی پریپریشن سٹارٹ کی ہوئی ہم لوگوں نے میت کی میں نے گیس پیپرز موسٹ امپورٹنٹ شیئر کر دی ہیں فیزکس کے بھی شیئر کر دی ہیں کیمسٹری کے بھی شیئر کر دی ہیں اب بات آ جاتی ہے ہمارے پاس انگلیش کی ٹھیک ہے کہ ہم نے انگلیش کی کیسے پریپریشن کرنی ہے انشاءاللہ و جل یہ ویڈیو بھی آپ تمام سرونس کو بہت علپ کرے گی نائت کلاس انگلیش میں آپ نے بہت اچھے نمبر لینے ہیں اور میں دعا بھی کرتا ہوں آپ تمام سرونس کے لیے اور جن جن سرونس آگے 225 بورڈ اگزیمز ہونے والے ہیں اللہ پاک کرے کہ 100% مارکس ہیں انشاءاللہ و جل آئیں گے بس آپ لوگ حمد کرو محنت کرنی ہے ایفرڈ کرنی ہے تو ضرور کامیابی آپ کو ملے گی جو بچے آج سے محنت شروع کر رہے ہیں تو انشاءاللہ فائنل ایگزیمز ان کی پریپریشن بھی بہت اچھی ہو جائے گی ویڈیو آگے لے کے جانے سے پہلے آپ تمام سرونس کو میں یہی کہوں گا کہ سبسکرائب لازمی کر لیں اس بی سی پی ایم سائنس چینل کو تاکہ ایسی ہی ایجوکیشنل ویڈیو آگے بھی آپ تمام سرونس کو ملتی رہے ہیں تو سبسکرائب لازمی کرنا ہے تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ سے سکپ نہ ہو پائے اور جو باقی میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہیں کوشش کیجئے گا کہ ان کی پریپریشن بہت جلد سٹارٹ کر دو اور ان کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں یا پن کر دوں گا کمیٹ سیکشن میں ٹھیک ہے جو باقی ویڈیوز ہیں جیسے فیزیکس ہے کیمسٹری ہو گئی میٹس ہو گئی ان کی ویڈیوز تاکہ آپ لوگ وہ بھی اپنی پریپریشن کر دے رہے اور اس کے ساسا جو سٹوڈنٹس مجھے بار بار ٹاپرز گیس پیپرز کا کہہ رہے ہیں تو بالکل اویلیبل ہیں یہ ٹاپرز نائیت کلاس کے ٹاپرز ٹوٹھ ہاؤزن ٹوئنٹی فائف ابھی بھی اویلیبل ہیں جو بھی سٹوڈنٹ ان سے پریپریشن کرنا چاہتا ہے یہ لینا چاہتا ہے یہاں پہ میں اپنی ویڈسیپ ٹیم کا نمبر شیئر کر دوں گا اب تمام سٹوڈنٹس اس کی فیز ہے اور اس کے اندر آل سبجیکٹس ہیں دو ہزار پیس کی قیمت ہے فری ہوم ڈیلیوری کے ساتھ آپ کو یہ مل جائیں گے اس کے اندر موسٹ امپورٹنڈ ریزنگ کوئیشن نالج بیسٹ اپلیکیشن بیسٹ کنسپٹ ٹائپ کوئیشن ہے جو کہ ہر بورڈ والے سٹوڈنٹ کو ہیلپ کریں گے واسٹ میجورٹی میں ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہوتا کہ ہے کنسپٹ ٹائپ کوئیشنز کے تو انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا جو بھی بچہ جو بھی سٹوڈنٹ چاہے لڑکی ہیں یا لڑکی ہیں لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ میسج کریں گے ویدین ٹو ڈیز انشاءاللہ دو جل آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے فری ہوم ڈیوری کے ساتھ اور اس سے آپ لوگ لازمی پریپریشن کریں ٹوپر سے جو بھی سٹوڈنٹ ملیں گے ان سے اور فردر ابھی میں آگے لے کر چلتا ہوں کمپیوٹر سکرین پہ ان سٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں جو سٹوڈنٹس سپوز یہ نہیں لے سکتے یا پریشان ہیں تو انشاءاللہ پریشان نہیں ہونا بلکل بھی نہیں ہونا میں پوری آپ کی کوشش کروں گا ہیلپ کروں گا اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین پہ اور وہاں پہ کچھ موسٹ امپورٹنٹ ایک پیٹرن کے پوائنٹ اب اسے میں شیئر کرتا ہوں انگلیش کا باقی اور ویڈیوز بھی آتی رہیں گی جس میں موسٹ امپورٹنٹ انگلیش گریمر کو آگے ہم ڈسکس کریں گے تو کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ آپ کے ایکزیمز بہت اچھے ہو جائیں تو چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین پہ اور وہاں پہ ہم باقی کے کوششنز ٹاپکس موسٹ امپورٹنٹ دیکھتے ہیں چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اچھا بھی آپ تمام سونس کے ساتھ نائنٹ کلاس کے موسٹ امپورٹنٹ گیس پیپر شیئر کروں گا یہ کچھ موسٹ امپورٹنٹ گیس کے پوائنٹ اویو سے ہیں اور ویڈیو آپ نے پوری کمپلیٹ دیکھتے جانی ہے ٹھیک ہے میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اور بھی بہت ازا چیزیں بتاؤں گا جو کہ آپ تمام سونس کو بہت حلب کریں گی فارج اور اپکمنگ بورڈ ایکزیمز ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا ایک کوششن موسٹلی بورڈز میں پوچھا جاتا ہے جتنے بھی پنجاب بورڈ والے سٹورنٹس ہوتے ہیں اور بعض دفعہ فیڈرل میں بھی کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے تو یہ کوششن کچھ ہیں آپ نے لازمی اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں انہیں پریپیر کر لیجئے گا ہاؤ ڈو یو ڈیفائن نوائز پولیوشن ٹھیک ہے اور کیونکہ موسٹ امپورٹنٹلی آگے گرامر آئے گی جو میں آپ کے ساتھ آگے شیئر کروں گا لیکن یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو بتانا تو ان کو بھی آپ نے لازمی یاد کر لینا ہے ایک ایک دفعہ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن نوائز پولیوشن کہ نوائز پولیوشن کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے اچھا اس میں موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کون سا کوششن کس ٹینس میں بات کی جاری ہے کیا پریزنٹ میں بات کی جاری ہے پاسٹ میں بات کی جاری ہے یا فوچر میں بات کی جاری ہے تو ایکارڈنگ ٹو ٹینس سٹرکچر یو ہیو آنسر یور آئی قویشن اوکے سو دیز پوائنٹ شوٹ بی مائنڈ دیت دی تینس دی سٹرکچر آف تینس وات ایس دی رول آف کونسلنگ ان پریونٹنگ ڈرگ ایڈکشن کہ کیا رول ہوتا ہے کونسلنگ کا کہ ہم لوگ ڈرگ ایڈکشن سے خود کو پریونٹ کر سکتے ہیں کون کون سے ہم لوگ مطلب یہ کونسلنگ کا رول کیا ہوتا ہے نیکس ہے اچھا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لگا ہے یہاں سٹرکچر ہوتا ہے اسے لازمی آپ نے مانڈ میں رکھنا ہے تو یہ کچھ موسٹ ایمپورٹنٹ کوئیشن ہے اس کے بعد ایک اور موسٹ ایمپورٹنٹ کوئیشن پیپر میں پوچھا جاتا ہے ہوئی ہوتا ہے translate any two of the following paragraph into اردو آپ کو تین paragraph دیے جاتے ہیں اور ان تین paragraph میں سے آپ نے کوئی سے دو paragraph کو translate کرنا ہوتا ہے into اردو اور دونوں کے four four marks ہوتے ہیں یہ paragraph آپ کی book میں سے بھی دیے جا سکتے ہیں out of book بھی دیے جا سکتے ہیں تو اس لیے main point وہ ہی ہوتا ہے جو میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ اپنے concepts کو کلیر کرنا اور concepts کیسے کلیر ہوں کہ میں نے یہاں پہ ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہیں bcpm سائنس چینل پہ آپ لوگ آئیں گے bcpm سائنس چینل اوپن کرنا ہے آپ تمام ویورز نے یہاں پہ میں ویڈیو بنائی ہوئی ہیں آپ لوگ دیکھیں exam steps for students کی ویڈیو آلریڈ یہاں پہ اپلوڈ ہیں اس سے مزید تھوڑا سا نیچے سکرول ڈاؤن کر کیا ہوگا تو یہاں پہ 9th class papers plus scheme 2025 کی ویڈیو بھی اپلوڈ ہو رہی ہیں جس میں میں math کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دیا ہے فیزکس ہو گیا فیزکس کی بھی اپلوڈ ہو جائے گی بہت سنس مجھے time table کے بارے ہیں پوچھ رہے تھے کہ سر جی time table ہمیں کیا بنانا چاہیے کس طریقے سے ہونا چاہیے تو بچو لرنولجی چینل آپ اپلوڈ کی ہے اور بہت بہت help کرے گی آپ کو 100% marks achieve کرنے میں یہ ویڈیو آپ کو بہت help کرے گی تو یہ ویڈیوز بھی کچھ ہیں جس میں پیپر پرزینٹیشنز ہیں یہ ساری کی ساری ویڈیوز آپ کو یہاں پر لرنولجی چینل ہے ایک ہمارا لرنولجی چینل ہے اور دوسرا ہمارا چینل بی سی پی ایم سائنس کے نیم سے چینل ہے جو کہ آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر یہ ویڈیوز آپ کو باقی جنہوں نے کمیسٹری کو بھی دیکھ لی دیئے گا اور میت کو بھی آپ لوگ آکے دیکھ لی جئے گا فائدہ ہو جائے گا انشاء اللہ زوجل تو اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس کوئشن آ جاتے ہیں یہ میں نے آپ کو پیراغراف بتا دی ہے اچھا ایک اور سین بھی ہوتا ہے کچھ ایسے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو انگلش میڈیم سے بلاؤنگ کرتے تو ان کے لی مشکل ہو جاتا ہے انگلش سے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا تو آپ لوگوں کو کیا کرتے ہیں کہ ایک الیدہ سے پیراغراف جیسے یہ پیراغراف ہے نا یہ لکھا ری ری رائٹ دا ابو پیراغراف ان سیمپل انگلش انہی پیراغراف کو آپ لوگ ری ری آپ لوگوں نے سٹوپنگ بائی ووڈز والی کر لینے اور جن سٹوڈنس کے پاس ٹوپرز گیس پیپرز ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے اگر وہ آپ کے پاس آگر ان کے اندر جو کچھ بھی ہے آپ لازمی یاد کرنا ہے آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑ نا ٹھیک ہے کیونکہ وہ ہینڈرڈ پرسنٹ ٹوپرز والوں کے لئے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کا پیپر کی جان ہے جان ٹھیک ہے اور جنہوں نے ابھی تک بھی وہ نہیں لی ہے تو وہ لازمی لے لیجئے گا ان سے پریپریشن کیجئے گا آپ کو بہت ہیلپ کریں گے وہ سٹیڈیز میں نائند کلاس ٹوپرز جو میں ریڈ کلر کی دکھا ہے اس کے بعد آجاتی ہے اچھا آپ لوگ سمری بھی کر سکتے ہیں اور سٹینز بھی کر سکتے ہیں میں تو آپ کو سمری کی طرف کیا کرو سمری یاد کیا کرو ٹھیک ہے کیونکہ سمری میں پورے پورے کھلے یوز اینی فائی آو دا فالوین ورڈ فریز ایڈی ایم انجور اون سنٹینس یہاں پہ آپ کو تقریباً ایٹ ورڈ دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ لوگوں نے اون سنٹینس میں کمپلیٹ کرنا ہوتا جیسے امیجینیشن ہے پنسیو ہے ہیمالیٹی ہے ایسٹونش ہے ریویل دا سیکریٹ ہے دیٹرمین نیشن ہے فال اپ رہے ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں میری اور ویڈیوز بھی انشاءاللہ زوجل آتی جائیں گی جس میں میں اور مزید بھی آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا تو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا جس نے ابھی دکھ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کی ابھی سی پی سائنس کو تا کہ آپ کو ایسی ویڈیوز آگے بھی ملیں آگے 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 آپ لوگ ایک لیٹر لکھ سکتے ہیں یا آپ لوگ ایک سٹوری لکھ سکتے ہیں یا آپ لوگ ایک ڈائی لکھ سکتے ہیں اس میں آپ کے پاس اوپن چوائس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہ تین چیز یاد کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگ کو جب چوائس ہے تو آپ لوگ لیٹر یاد کر لو یا بے شک سٹوری یاد کر لو اس کے بعد ایک اور موسٹ امپورٹن کوئیشن آپ سے پیپر میں پوچھا جاتا ہے read the following passage carefully and answer the question given at the end ٹھیک ہے آپ لوگ نے کوئی بھی آپ کو پیسج دیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور جو ٹاپر گیس پیپر میں پیسج دی ہوئے ہیں جن بچوں نے وہ ٹاپر خریدے ہوئے ہیں اس میں جتنے بھی پیسج ہیں آپ نے لازم یاد کر نے کیونکہ دس نمبر کا یہ question ہوتا ہے تو یہ بہت important question ہوتا ہے تو اس لئے آپ نے اس کو بلکل بھی light نہیں لینا دس نمبر بہت بڑی value ہوتی ہے تو آسانی سے آپ لوگ number لے سکتے ہو تو یہ questions آپ کو اس paragraph گراف کے مطابق آپ نے دینے ہوتے ہیں passage کے ایک آرڈ انگلی تو یہ ایک بہت important passage ہے اس کے بعد ایک اور question paper میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے فالونگ sentences کو انگلش میں convert کرنا جیسے کریم اپنے دان صاف کرتا ہے میں اس کو راز نہیں بتا رہا امجد انام حاصل کر چک ہے mostly یہی والے repeat ہوتے ہیں تو ان کو تو آپ نے لازمی یاد کر لینا ہے اور اس کے بعد کچھ ایکٹیو پیسے آتے ہیں جیسے یہ تو اس طرحے سے آپ لوگ نے ایکٹیو پیسے بھی کر لینا باقی میری ویڈیوز بھی آپ تمام سٹونٹس کو انشاء بہت جس میں آپ کو 100% پریپیشن انشاءاللہ دو جل کروائی جائے گی ان دونوں کو آپ لوگ سبسکرائب کر لو اور ان سے فائدہ اٹھا لو تین کیو سو مچ فار ویڈیو اللہ حافظ